بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب خیری سے ہوں گے آج ہم پارٹ ای دوسرے پیپر کا پارٹ ای پڑھنے جا رہے ہیں جو عدم تعویز عدم تعویز سے کیا مراد ہے اس کی مختلف اقسام بیان کریں ان کی درستگی کے طریقے بیان کریں تو سب سے پہلے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں عدم تعویز جب دو یا دو سے زائد عدمیات کی تیاری استعمال یا ترقیبی عمل کے دوران کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ عدمیات آپس میں تبعی کیمیائی یا معالجانہ مشکل پیدا کر دیں اور دعا کے اثرات نقصان کی شکل میں ظاہروں تو عدمیات کے استعزاد کو عدم تعویز کہتے ہیں یعنی اس میں تین الفاظ ہیں تیاری استعمال یا ترقیبی عمل دوسرا تبعی کیمیائی یا معالجانہ یہ عدم تعویز کی تین قسمیں ہیں سب سے پہلے تبعی عدم تعویز کے بارے میں پڑھتے ہیں ہر دواغ کی مخصوص تبعی خصوصیات ہوتی ہیں عدمیات کی تیاری استعمال وغیرہ میں ان کی ان تبعی خصوصیات کو مد نظر نہیں رکھا جاتا جس کی وجہ سے تبعی عدم تعویز کی قیفت پیدا ہو سکتی ہے مثلاً اگر کسی چیز کی پانی میں حل پذیری کم ہے تو اس کا محلول تجویز کر دینا جس کے حل کرنے سے نامکمل محلول تیار ہوتا ہے مندر جائزہ المصالوں سے اس کو مزید واضح کیا جا سکتا ہے آپ اس نسخہ کو اپنی کتاب میں لکھیں پہلے تو جو نسخہ لکھنے کی استلاح ہے آر ایکس وہ تحریر کریں دوسرا نمبر پہ ترقیبی اجزاء ٹرپین ہائیڈریٹ تین گرام سیمپل سیرپ کیو ایس ایڈ ایک سو بیس ایمل ایم سغل یعنی بنائیں یہ جو لاتینی الفاظ تھے ان کا اس میں استعمال کیا گیا ہے نسخہ میں تو یہ سیمپل سیرپ جو ہے وہ آپ کو پریکٹیکل میں پڑھایا گیا کہ یہ پانی سے تیار ہوتا ہے ایک حصہ پانی اور دو حصے گلوکوز ہوتی ہے یا چینی ہوتی ہے تو اس سے یہ سادہ شربت ہوتا ہے سادہ شربت کا مطلب ہے کی پانی سے حل بنایا گیا ہے تو ٹرپین ہائیڈریٹ اس کا محلول تیار کرنے کا ڈاکٹر نے لکھا ہے تو یہ سمجھ لیں اگر کوئی فارماسیسٹ ہے یا اسسسٹنٹ فارماسیسٹ ہے تو اس کو سینس استعمال کرنی چاہیے کہ ٹرپین ہائیڈریٹ ایک الکلی نمہ ہے جو کہ پانی میں حل پذیر نہیں ہے تو اگر ایسا نسخہ تیار کریں گے تو وہ بے جوڑ ہوگا وہ مطابقت نہیں رکھتا تو وہ حل پذیر نہیں ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کا استعمال اس طرح کرنا پڑے گا کہ ٹرپین ہائیڈریٹ جو کہ الکلی نمہ ہے وہ الکوہل میں حل پذیر ہے تو لہٰذا الکوہل جو ہے وہ پانی میں حل پذیر ہے تو آدھا شربت آپ الکوہل سے تیار کریں اور پھر آدھا شربت جو ہے وہ پانی والا استعمال کر لیں دونوں ملائیں گے تو وہ شربت تیار ہو جائے گا آپ کا تو یہ اس کی درستگی کا طریقہ ہے دوسرے نمبر پہ ہے کہ کلورل ہائیڈریٹ سوڈیم برومائیڈ الکزر ایرومیٹک یہ تین چیزیں لکھی ہیں ان کا نسخہ تجویز کر دیا ہے ڈاکٹر نے تو آپ نے اب بنانا اس کو دیکھیں گے کہ سوڈیم جو ہے وہ الکوہل میں تیار نہیں ہوتا سوڈیم الکوہل میں حل پذیر نہیں ہے الکزر ایرومیٹک الکزر کہتے ہیں جو دعائیں الکوہل میں تیار ہوتی ہیں جو آپ نے عملے تبخیر یا عملے تکتیر یا میسی ریشن میں جو آپ نے پڑی تھی کہ جو عدویات الکوہل میں تیار ہوتی ہیں وہ الکزر کہلاتی ہیں الکزر جو ہے وہ الکوہل میں تیار ہوا ہوتا ہے اس لیے وہ سوڈیم اس میں حل نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک بے جوڑ نسخہ تیار ہوا تو اس نسخہ میں الیکزر کی موجودگی میں سوڈیم برومائیڈ ناحال پذیر ہے اور تیہ کی شکل میں نیچے بیٹھ جائے گا تو آپ اس میں خالص جو ہے وہ لیں گے الکلی نماز جو ہے وہ آپ ازاد حالت میں لیں گے ازاد حالت میں جو ہوتا ہے وہ الکلی نماز ہی ہوتا ہے اور وہ الیکزر میں حال پذیر ہوتا ہے اس کی درست کی اس طرح ہوتی ہے کہ الیکزر کی جگہ پانی اور سادہ شرب استعمال کیا جائے تاکہ سوڈیم برومائیڈ اس میں حل ہو سکے یا ازاد آپ پر لیں گے تو الیکزر میں حل ہو جائے گا ازاد نہیں لیں گے سوڈیم میں لیں گے تو وہ پانی میں حل پذیر ہوگا وہ پانی میں آپ حل کریں گے اس کا یہ ہے تیسرے نمبر پر سوپ بن جانا اگر کوئی شاہ کسی ایک محلل میں حل پذیر ہے اور دوسری محلل میں نہ حل پذیر ہے تو پہلے محلل میں اس کے محلول میں دوسرا نہ حل پذیر محلل ڈال دیا جائے تو وہ شاہ محلول سے الگ ہو کر نیچے بیٹھ جائے گی جو رسوب کہلاتی ہے مثلا ریزنز رال الکوہل میں حل پذیر محلول بناتی ہے لیکن پانی میں نہ حل پذیر ہے اس محلول کو پانی میں حل کر دیا جائے تو وہ محلول سے الگ ہو کر نیچے تیہ کی صورت میں یا رسوب کی شکر میں بیٹھ جائے گی مثال اس کی یوں ہے کہ اگر آپ نسخہ لکھیں تو آر ایکس لکھیں پھر ٹنکچر نقس ومیکا داس ایمل امونیوم کلورائیڈ چار ایمل چار گرام اور ڈسٹر وارٹر کیو ایس ایڈ جتنا اس کو ضرورت ہے آپ تقریباً یہ نو ایمل تک بنائیں گے ایم فٹ سلوشن تیار کریں نقس ومیکا الکوہل میں حل پذیر ہے اگر اس میں پانی شامل کیا جائے تو نقس ومیکا اس میں نا حل پذیر ہے اور وہ رسوب کی شکل میں نیچے بیٹھ جائے گی درستگی کا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ محلول قدر تیضابیہ اور پانی ملانے سے وہ قدر الکلی نمہ ہو جائے گا اس میں زیادہ خطرہ نہیں اس لئے فارمولے کے مطابق ہی تیار کریں لیکن اس پر خوب حلائیں کا لیبل لگا آتے ہیں تو یہ اس طرح یہ طبعی ادم تعویز کی کچھ مثالیں ہیں کتاب میں آپ کو اس سے بھی زیادہ مثالیں مل سکتی ہیں تو آپ اس کے مطابق اور مثالیں میں تلاش کر سکتے ہیں لیکن اتنی مثالیں کافی ہیں اس کے لئے دوسری ہے کیمیہی ادم تعویز کیمیہی ادم تعویز میں ڈاکٹر جو ہے وہ اس کے نسخے پر مناثر ہے کہ جب ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے تو اس میں اس سے غلطی ہو سکتی ہے بعض اوقات ڈاکٹر غلطی سے غرط نسخہ تشویر کرتے تھے مثالہ ہدایت کی جاتی کہ الکلی نما نمکیات کو الکوہل میں حل کیا جائے جو کہ نہ حل پدیر ہیں تو اس کی درستگی کو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ازاد الکلی نما سے اسے تیار کیا جائے تو وہ الکوہل میں حل ہو جائیں گی نمکیات پانی میں حل ہو سکتے ہیں الکوہل میں حل نہیں ہوتے تو ایک طریقہ یہ ہے دوسرے نمبر پر ڈاکٹر نسخے میں لکھتا ہے کہ بچے کی عمر ہے تین سال اس کو لکھ دیتا ہے کہ سیپٹران ڈی ایس ٹیبلٹ استعمال کروے جائے صبح و شام تو یہ ہیوی ڈوز ہے بچے کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے تو آپ اس نسخے میں تبدیلی نہیں کریں گے نسخہ واپس ڈاکٹر کو بھیج دیں گے اور اس میں نشان دے کریں کہ بچے کے لیے ڈوز زیادہ ہے لہٰذا اسے مناسب کر کے یا شربت استعمال کروائیں تو بہتر ہوگا تو ڈاکٹر اس نسخہ ٹھیک کر دے گا تیسرے نمبر پر جو مثال آتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ڈاکٹر نسخے میں دیتا ہے کہ ٹیٹرا سائیکلین کیپسل دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو یہ یاد رکھیں کہ دودھ میں کیلشم کافی مقدار میں موجود ہوتی ہے اور کیلشم کی موجودگی میں ٹیٹرا سائیکلین جسم میں بے اثر ہو جاتا ہے میدہ میں جا کر کیلشم کی موجودگی میں بے اثر ہو جاتا ہے یعنی جو کھایا یا نہ کھایا ایک برابر ہو جاتا ہے تو اسے آپ پانی کے ساتھ لکھیں گے ڈاکٹر کو نسخہ واپس بیجیں گے انہیں بتائیں گے کہ کیلشم کی موجودگی میں ٹیٹرا سائیکلین جسم میں حل نہیں ہوگا لہٰذا اسے آپ پانی سے لکھیں گے پانی کے ساتھ صبح و شام یا صبح و دپیر شام اس کی چھے گھنٹے بعد ڈوز ہے ٹیٹرا سائیکلین کی ہر چھے گھنٹے بعد پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ ہے ادم تعویز کیمیہ یعنی معالجانہ ادم تعویز کی یہ چند مثالیں ہیں تو اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے یہ کسی میڈیکل کی کتابوں میں نہیں آتا ادم تعویز صرف فارماسسٹ اور اسسسٹنٹ فارماسسٹ کی کتابوں میں بھی موجود ہے کیونکہ انہوں نے دعائی بنانا ہوتی ہے یہیں پر اس کی ادم تعویز کے بارے میں پڑھا جاتا ہے تو کل انشاءاللہ ہم کیمیہ یعنی تعویز کے بارے میں پڑھیں گے آج تک اتنے کافی ہیں و السلام